الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقِ نَعْزِينَ سُحْلَى اللَّهِ سُحْلَى اللَّهِ سُحْلَى اللَّهِ سُحْلَى اللَّهِ وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقِ نَعْزِينَ وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقِ نَعْزِينَ سَدَكَ اللَّهُ لَزِينَ سب سے پہلے میں شکو دوزار ہوں ساکر بن نظام صاحب کا جنہوں نے نوجوانوں کی تربیت کی اور اتنی اچھی تربیت کہ انہیں بھروں کو دعوت دینے کی آدھاب دی سکھائے ساہرِ عدد کی صحبت میں بیٹھنے والے دی معدب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بزنِ اقلیمِ مہدبانِ مستقی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ کار قرآن کا شکر گزارنا لیکن ایسی معافل سعادت ہوتی ہیں اور اس میں ہر آنے والا اپنے اپنے ذرف کے مطابق سیکھتا ہے اور قصبِ فیش کرتا ہے جب بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب اور ان کی ٹیم موجود ہے تو میں تو جولی پھیلا کر آتا ہوں اور خیر لے کر جاتا ہوں ہمارے ایک سرائکی پتی کے شاعر ہیں شاعر عزیز عزیز شاعر بڑی اچھی ناتیں لکھتے ہیں ان کے دو اشاعر سے میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا وہ فرماتے ہیں دل ہے کعبہ کی بریاء کا دل مدینہ آگ کا دل ہے کعبہ کی بریاء کا دل مدینہ آپ کا آپ کے قدموں سے ہیں سب غرمتیں حرامائیں کی سب غرمتیں حرامائیں کی دل ہے کعبہ کی بریاء کا دل مدینہ آپ کا آپ کے قدموں سے ہیں سب غرمتیں حرامائیں کی اور خاک سے افلاق تک سلو علیہ وآلہ ایک گرود بھرد میں ہیں دھرک میں دارا ایک گرود بھرد میں ہیں ہے ایک بھرد ہے کہ وہ احرامائیں کی بہردہ دھرکنے بات فہم سکتا ہے ہاتھ سے اپلاک تک سنروہ اے وآلہی ایک ورودِ غرد میں ہیں دھرکنے اندارہ کی بہت خوبصور ہے جس جو مرسیہ پڑھا ہمارے جناب سفدر محسن صاحب نے موجودہ حالات کا یقینا وہ سے ہی منظر نامت تھا آج ہماری اقدار بامال ہو رہی ہیں اور جنہیں اخلاق کا حامل ہونا چاہیئے تھا وہ وجود اخلاق سے آری ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قصب فیض کریں اور حل یہی ہے چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ سارے عالم پر چھڑک دو گمبہ دے خزرہ کا رنگ چاہتے ہو چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ سارے عالم پر چھڑک دو گمبہ دے خزرہ کا رنگ میں نے تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں خلق یا اخلاق کسے کہتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاقِ آلیہ سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کا اظہار عام حالات میں تو ہوا لیکن جنگ والی کیفیت میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جنگ میں ساری چیزیں جاہد ہوتی ہیں لیکن رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات و سرایہ میں اخلاق کے عملی مظاہر کا میار سیٹ کر دیا ہے ساری کائنات عام حالات میں بھی اس کی گرد راہ کو نہیں چھو سکتی تو چند مثالیں میں وہاں سے ارض کروں سورہ کلم کی آیات ایک آیات میں نے تلاوت کی اس کا پس منظر بیان کر کے آگے بڑھیں گے پہلے سمجھ لیں کہ خلق کسے کہتے ہیں خلق کہتے ہیں باطن کی ایسی راسخ اور مضبوط قیفیت کو جس کی وجہ سے افعال کا صدور کوئی آپ کام کرتے ہیں فیل سادر ہوتا ہے افعال کا صدور سہولت آسانی اور یسر کے ساتھ ہو اور اس میں کوئی تکلیف یا تکلف نہ پایا جائے بہت اچھا ہے بلکل ایسے جیسے سورج روشنی دیتے ہوئے تکلیف محسوس نہیں کرتے چپ سما پیاس پیاس پی جاتے ہوئے تکلیف محسوس نہیں کرتے باک سیزن بلتے ہوئے تکلیف محسوس نہیں کرتے زمین بوجھ اٹھاتے ہوئے تکلیف محسوس نہیں کرتے ایسی راسخ قیفیت کو خلق کہا جاتا ہے اور خلق جسے حاصل ہو جائے مثلاً اگر ہم غصے میں ہماری اور قیفیت ہے اور عام حالات میں ہماری اور قیفیت ہے اس کا مطلب ہے ہمیں خلق کی نعمت نصیب ہی نہیں اگر ایک حالت میں ایک ہے دوسری حالت میں دوسری ہے اس کا مطلب ہے اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے اور خلق ایک لکھا امام راضی نے لکھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَادُوا سَلَامَا اس کے زمرے میں جیسے جیسے جاہلوں کی حالت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے حہلِ ایمان کا افوہ درگزر بھی بڑھتا جاتا ہے حالات کا جبر ہو تشتد ہو عدمی تبازن ہو ظلم و ستم اور بحشت و بربریت و رہیت کی جتنی انسان قائم کر دی جائے اور میعار دسکرب نہ ہو تبازن عدمی تبازن کا شکارہ ہو اس راست خیفیت کو خلق اور اخلاق سے تابیر کر دی اب اس کے بعد کورا ساتھیں بڑھتے ہیں جو دوسرا حصہ میں نے عرض کیا اللہ تعالی نے قسمیں کھائیں اور اس کے قسمیں کھانے کے مختلف اسباب ہیں لیکن ساتھ کا مبیعہ رسول علیہ السلام میں سے جب کسی نبی اور رسول علیہ السلام پر کوئی اطراب ہوا کسی نے انگلی اٹھائی تو اللہ کے حکم کے مطابق اس نبی اور رسول علیہ السلام نے اس کا جواب خود دیا لیکن جب سبحان اللہ جب نبی اور رسول علیہ السلام کی بھی بات آئے گی محلوی بکردار کی بات آئے گی اطراب کفر کرتے تھے اور جواب رب قسم میں اٹھا اٹھا کرتے ہیں قسم میں اٹھا کرتے ہیں سبحان اللہ کئی مثالیں ہیں اس کی میں صرف اس حوالے سے چونکہ موضوع ہمارا اتنا ہے بڑے میرے محترم شاہ صاحب بیٹھے ہیں تو الزام لگا کہ آپ کو جنون لاحق ہے جنون کہتے ہیں دیوانگی کو اور جسے اپنے نفع کی خبری نہ ہو جو دوسروں کے بارے میں اتنا سوچے کہ اپنی فکر کرنا بھی چھوڑ دے تو عرف عام میں بھی اسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے جسے اپنے نفع نقصان کی بھی خبر نہیں ہے یہ تو عام فرد کے بارے میں کہا جاتا ہے جسے اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا اس کی خیرخواہی کا جذبہ کتنا ہوگا ان کی شفقتوں کا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عزیزُنْ عَلَيْهِ مَا نِتْتُمْ کی شان دیو ان کے احساس کا کیا عالم ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے لئے کرتے تھے تڑپتے تھے اور جس طرح زدی بچے فرمائشیں کر کے ماں باپ کو زج کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تکلیف کفارِ بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے اور اس طرح کی لا یعنی فرمائشیں کرتے تھے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا کوئی شخص ایسی فرمائش بھی کر سکتا ہے جب آپ دعوت دیتے تو کبھی کوئی کہتا جناب ہم تو آپ کو تب مانیں گے جب آپ یہ چاند دو ٹکڑے کرتے ہیں آپ بس ایک ہی جواب دیتے پوچھتے ان سے اگر میں یہ کر دوں تو ایمان لے آوگے ذاتی خیشن ہے ایمان لے آوگے اللہ نے اس قیفیت کو بیان کیا لا اللہ کا باخی و نفس کا علا آثارہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے آپ تو ان کے دکھ میں اپنی جان سے گزر جائے حالانکہ حکم کیا تھا وما علیکہ اللہ البلہ محبوب آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے لیکن ادھر سے رحمت اللہ العالمین بھی تو بنایا ہے لا اللہ کا باخی ان نفس کا علا آثارہم ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنی جان سے گزر جائے گے تو جب اتنی شدت سے کفار اور مشرقین نے محبت دیکھی کہ مقصد کوئی نہیں ہے لیکن اتنی خیر خواہی تو ظاہر ہے انہیں جنون لگا انہیں دیوانگی لگی جب انہوں نے یہ الزام لگایا تو رب نے کیا قسمیں کھائیں نون والقلم وما یستر ما انت بینیمت رب کب مجنون اب ان کا ایک ایک لفظ دیکھیں قرآن کا جو جسے جنون لاہق ہوتا ہے جو مجنون ہوتا ہے جو دیوانہ ہوتا ہے اس کا لہو کلم سے کوئی واسطہ نہیں وہ علم و کلم سے اس کا کوئی واسطہ نون یہاں پر کہا جاتا ہے نون کی شکل جو کہ دوات کی طرح ہوتی ہے اور دوات میں روشنائی ہوتی ہے اور روشنائی سے ہی سارے علوم پھر آگے لکھے جاتے ہیں تو رب نے پہلے تمام علوم کے اجمال کی قسم کھائی ہے اس کا تذکرہ کی ہے نون اور پھر اس کے بعد وَلْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ فرمایا محبوب مجھے قسم ہے کلم کی اور اس علم کی جو فرشتے لوہ محفوظ پر رکھتے ہیں ہاں جی وَمَا يَسْتُرُونَ کیسی قسم کھائی ہے جنب اور کیا حسین رفت ہے نون وَلْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ محبوب یہ بدنصیب ہیں ان کو خبر نہیں ہے آپ کے مقام کی انہوں نے آپ کو مجنون کہہ دیا ہے محبوب میں رب قسم کھاتا ہوں ہاں ہم نے تو یہی سننا تھا کہ اللہ حُسَّمَد اللہ بے نیاز ہے لیکن لیکن جب اس کے محبوب کی ناموس کا معاملہ آتا ہے نا اس کی اس کی ساری شانیں بے نیازی شانیں بندہ نوازی میں ڈھل جاتی ہے نارہِ تکبیر نارہِ رسال اس کی شانیں سامدیت بندہ نوازی میں ڈھل جاتی ہے جناب رب ہے جناب قسمیں دے کے تسلی قسمیں کھا کر تسلی دے رہا ہے مجھے کلم کی قسم ہے محبوب مجھے اس علم کی قسم ہے جو لَيْهُ لَهُ لَهُ مَحْفُوظ پر فرشتے لکھتے ہیں مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبَّكَ بِمَجْنُونَ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں اس میں پھر تسلی ہے مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبَّكَ محبوب رب تو ہے ہی تیرا ربے کا یہ نہیں کہا مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نا نا مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبَّكَ محبوب رب ہے ہی تیرا وہ تیرا رب قسمیں کھا رہا ہے آپ کیوں دکھی ہوتے ہیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبَّكَ بِمَجْنُونَ میں لَهُوْ قَلَمْ کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں اور شاید یہی مقام تھا اقبال نے اسی سے کشید کرتے ہوئے کہا تھا لَهُوْ دِتُو تیرا وجود الکتاب لَهُوْ بِتُو قَلَمْ بِتُو تیرا وجود الکتاب گمب دے آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب اس دوسرے مصرے میں بڑی غصت ہے کہ اگر یہ گمب دے آب گینہ رنگ سارا آسمان جو تسائبان تناہ ہوا ہے شیشے کی طرح جس میں نظام شمسی جیسے نظام موجود ہے جس میں زمین سے بھی اڑھائی لاکھ گناہ بڑے بڑے سیارے مشتری جیسے موجود ہیں اقبال کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نات ہے جو اقبال کو رومی سادی اور جامی کی صف میں کھڑا کرتی ہے میرے آقا میں آپ کے علم کی کیا بات کروں میں تو کہتا ہوں لہو بھی آپ کی ذات ہے اور کلم بھی آ اور تیرا وجود الکتاب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک جو بھی پیغامِ ہدایت رب کی طرف سے آیا تھا وہ آپ کے وجود میں سمیٹ دیا گیا اور پھر یہ گمبدِ آپ گینہ نہ گئے یہ آسمان اپنی تمام تروساتوں کے باوجود آپ کے علم کے سمندر میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی کے سمندر میں پانی کا بلبلہ ہو محیط کہتے ہیں سمندر کو تو ہے محیطِ بے کران میں ہوں ذرا سی آب جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر محیط کہتے ہیں سمندر کو اور حباب کہتے ہیں کترے کو بلبلے کو تو رب نے قسمیں کھائیں اچھا تسلی نہیں ہوئی ابھی رب نے قسمیں کھا کر اتنا الزام لگا تھا بات ختم ہو جاتی نہیں آگے فرمایا وَإِنَّا لَقَ لَعَجْرَنْ غَيْرَ مَمْنُونَ محبوب آپ جو کر رہے ہیں رب نے آپ کے لئے اتنا عجر رکھا ہے اتنا عجر رکھا ہے اتنا عجر رکھا ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں جب خیر خواہی کی کوئی انتہا نہیں جب رحمت کی کوئی انتہا نہیں تو پھر عجر کی انتہا کہاں سے ہو اور یہ کہتے کہتے بس نہیں کیے انہوں نے جنون کی نسبت کی تھی رب نے فرمایا وَإِنَّا كَ لَعَلَا خُلُقِنْ عَذِرِ آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں وَإِنَّا كَا اب دیکھیں تسلیح ہیں إِنَّا کہتے ہیں بے شک بے شک تو تب کہا جاتا ہے جب کسی نے شک پیدا کرنے کی کوشش کی ہو شک کی نفی کی پھر کا کہا اس میں بھی محبت ہے کہ جب سارے ہجابات ہٹ جائیں اور صرف ذات ذات سے گفتگو کر رہی ہے ویسے تو آداب سکھائے اللہ تعالیٰ نے نا اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے لا ترفہ اسوارتکم سکھائے نا لیکن جب تسلی دی جا رہی ہے جس طرح ماں اپنی آہوش میں نہیں بچے کو لے کے سیگہ واحد کے ساتھ اپنی بلائیں ہی لیتی جس طرح رب کی رحمت بھی ایسے بلائیں لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے قا کہہ کر لا علا لا لام جو ہے یہ تاقید کا ہے شاہ صاحب تشریف فرمائے یعنی کوئی ایک بات ہوتی نا ایک تاقید کافی تھی نا رب کی طرف سے آ جاتی تاقید نہ بھی لگائے تو مستند ہے اس کا فرمایا ہوا قسمیں کھائیں تاقیدیں لگائیں سیگہ خطاب سے ذکر کیا اور پھر بھی بس نہیں کیا آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُولُكِ نَزِيم خولوں کی عظیم کے اوپر آپ متمکن ہیں اب یہ اللہ کا قالمہ ہے اس میں بھی بڑی فساہت و بلاغت ہے نسبت کیا ہوگی تھی جنون کی دیوانگی کی اللہ کے قالمے میں جو بلاغت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہا جائے فلان ان راکبہ علال فرس فلان گھوڑے پر سوار ہوا تو گھوڑا سواری ہے اور بیٹھنے والا شاہ سوار ہے اب جس کے ہاتھ میں لگام ہے مرضی اس کی چلے گی نا سواری کی مرضی تو نہیں چلے گی شاہ سوار کی مرضی چلے گی ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ علا آتا ہے غلبے کے لئے تسلط کے لئے جیسے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا وَتُوْعِزُّ وَمَنْ تَشَا وَتُوْزِلُّ وَمَنْ تَشَا بے یادِكَ الْخَيْر اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِير غلبہ تسلط رب نے کیا فرمایا یہ نہیں فرمایا اِنَّكَ صَاحِبُ وَخُلُقِ نَزِی فرمایا اِن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ كُلُقِ نَزِی محبوب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جنون لاحق ہے میں رب قسمیں کھا کر اس کی تردید کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ خلق عظیم کہ آپ محتاج نہیں ہیں خلق عظیم آپ کا محتاج ہے ہاں جی متمکن آپ ہیں لگام آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے آپ شاہ سوار ہے ہم نے خلق عظیم کو سوار ہی بنایا ہے اور اس پر بحث نہیں ہے یہ قرآن ہے بھے حضرت صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو فرمائیے فرمایا کان خلقہ القرآن سوال کرنے والے تو انہیں قرآن نہیں پڑھا آپ کا اخلاق تو قرآن ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے خبردار یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوا ویسے ویسے حضور کا اخلاق سمرہ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ جیسے جیسے حضور نے کیا ویسے ویسے قرآن نازل ہوا دونوں میں بڑا فرق ہے ہاں جی ہاں جی اخلاق حضور کا محتاج ہے حضور اخلاق کے محتاج بسواری ہے کولو کی عظیم شاہ سوار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ساتھے کو امین ہے حضرت عبداللہ ابن رواہ نے ایسے نہیں کہا تھا ایسے نہیں کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی موجزہ آپ کو عطا نہ کیا جاتا تو آپ کا رخ زیبہ ہی آپ کی صداقت کے لیے کافی تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی دلیلِ نبوت نہ دی جاتی کوئی موجزہ نہ دیا جاتا آپ کا رخ زیبہ آپ کی صداقت کے لیے کافی تھا سبحانہ اللہ تو خولو کے عظیم حضور کا محتاج ہے حضور خولو کے عظیم کے محتاج اور خولو کے عظیم کو سواری بنا دیا اور حضور شاہ سوار اور کیا فرمایا سبحان اللہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْحُفَانْتَهُ میرا محبوب جو تمہیں دے دے وہ لے لو وہی شریعت ہے وہی شریعت ہے اور جس سے وہ روک دے رک جاؤ وہ خلاف شریعت ہے وہ کہیں سراکہ کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے تو پہنائے جائیں گے خارو کے عظیم پہنائے گا سونا مرد پر حرام ہے لیکن وہ خلو کے عظیم بن جائے گا جو حضور فرما دیں گے وہی شریعت بن جائے گی آپ فرمائیں گے کہ آپ فرمائیں گے کہ خزیمہ کی گواہی دو کے برابر ہوگی تو وہ ہوگی خزیمہ ایک ہے گواہی دو کے برابر ہے اب حضرت علی سے بڑھ کر تو کوئی عدل کرنے والا نہیں ہے دوسرے نکاح کا ارادہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اجازت نہیں ہے جب تک میری بیٹی فاطمہ آپ کے گھر میں آئے اجازت نہیں ہے حضرت علی سے بڑھ کر کوئی قرآن سمجھتا تھا حضور کے بعد باب مدینہ تلیل میں نا یہ تو نہیں فرمایا کہ حضور قرآن میں چار کی اجازت ہے وہ جانتے تھے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمْا نَحُفَانْتَهُ اور میں یہ صرف شریعت کیا ہے پورے کا پورا اسلام ایک عربی مصنف کا بڑا خوبصورت جملہ ہے الاسلام و یدور و حول المصطفیٰ جس طرح ہمارا وجود کعبے کا تواف کرتا ہے اسی طرح پورے کا پورا اسلام وجود مصطفیٰ کا تواف کرتا ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے حقیقت پر مبنی بات ہے دیکھیں تحویلِ قبلہ کا واقعہ لے لیں تحویلِ قبلہ کا واقعہ رو نما ہوا پہلے قبلہ بیت المقدس تھا پھر پہلے قابت اللہ تھا پھر بیت المقدس ہوا پھر قابت اللہ ہوا وہاں رابع نے کیا فرمایا تفصیل کا وقت نہیں ہے صرف استضلال ایک آیت سے فَلَنُوَلْ لِيَنَّكَ قِبْلَةً یہ نہیں فرمایا کہ ہم قبلہ قابت اللہ کو بنائیں گے نہیں نہیں یہ نہیں فرمایا ہم قابت اللہ کو قبلہ بنائیں گے یہ نہیں فرمایا انشاد ہوا محبوب جدر آپ رخِ زیبہ پھیر دیں گے وہی قبلہ بنے گا بہت خوب اس آیت سے اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے علامہ علامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا رحمت اللہ علیہ پتہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور کعبہ کے محتاج نہیں ہے کعبہ حضور کا محتاج ہے ایسے نہیں مومنین کے دل قابت اللہ میں جا کے بھی گمبہ دے خضراء کی طرف کھچتے ایسے نہیں کھچتے یہ ایسے نہیں ہے کہ دل کو ہم سمجھا بجا کر سوے قابل آئے تھے دل ہمیں سمجھا بجا کر کوئے جانا لے چلا ہے یہ ایسے نہیں ہے دل کو ہم سمجھا بجا کر ایسے نہیں ہے دوستو یہ جس بات ہے مکہ میں پہنچ کر بھی مدینے کی یاد آتی ہے اور چند دن زیادہ مکہ میں گزر جائے تو بے قراری بڑھ جاتی ہے دونوں بے تاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے دل کو سمجھاتا ہوں میں دل مجھے سمجھاتا ہے یہ کیفیت ایسے نہیں پیدا ہوتی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے فَلَا نُوَلْ لَيَنَّا كَقِبْلَةً تَمْتَرْدَاحَا قِبْلَا کہتے ہیں سمت کو محبوب یہ صرف کعبت اللہ کی اور بیت المقدس کی بات نہیں ہے آپ جدھر رخ پھیر دیں گے وہی سمت قبلہ بنے گی وہی سمت قبلہ بنے گی تو یہ جو شروع میں میں نے شعر پڑھا تھا وہ اسی لیے پڑھا گیا تھا کہ دل ہے کعبہ کبری آقا دل مدینہ آپ کا آپ کے قدموں سے ہیں سب حرمتیں حرم ہیں تو یہ حقیقت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَزِيمِ اور آخری حساب کہ اس کا اظہار کیسے ہوا عام حالات میں تو اظہار اور مظاہر موجود ہیں حضرت حضرت سبحان اللہ عبود جانہ حضرت عبود جانہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے حضرت عبود جانہ آگے بڑھے تلوار تھامی حضرت زبیر کہتے ہیں بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتا رہا کہ جہاں جہاں وہ تلوار جاتی تھی سر کٹتے جاتے تھی لیکن ایک منظر پہ آ کر عبود جانہ تے تلوار روکی ایک عورت کے سر پر رکھی رکھ کر کچھ بولا اور پھر ہٹا لی اور پھر چل پڑے میں نے پوچھا جنابے عبود جانہ یہ کیا ہوا کہنے لگے وہ ہندہ تھی عبود سفیان کی بیوی وہ میری تلوار کی زد میں آئی وہ برنگیختہ کر رہی تھی بھڑکا رہی تھی عہد کے میدان میں لڑائی کے لیے لیکن جیسے ہی میری تلوار کی زد میں آئی تو میں نے اس کے سر پر تلوار رکھی اور ایک جملہ کہہ کر میں گزر گیا اور جملہ کیا تھا انی اکرمت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے ان اکتلا بہی امر آتن کہ یہ میرے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے اگر اس کا اکرام اور حیاء نہ ہوتا تو میں تیرا سر کلم کر دیتا ہوں یہ رسول اللہ کی تلوار ہے اس سے مردوں کے سر کٹیں گے اور عورت کے اوپر یہ تلوار نہیں اٹھائی جائے اس سے بڑھ کر اخلاق کوئی مثال ہو سکتی اور دوسری مثال جو میاں صاحب نے فرمائی کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آزان دی تو یہ بڑا منظر تھا کفار کے لیے تکلیف دے بڑے عجیب و غریب تفسریں انہوں نے کیے اور کچھ صحابہ بھی حاضر خدمت ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تاریخی موقع ہے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان دینا یہ شرف کسی قبیلے کے سربراہ کو بخشا جائے ہو سکتا ہے سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے سب نے مشورے دیئے ہوں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم منظر لائے نا آنکھوں کے سامنے آپ نے فیصلہ کن انداز میں ارشاد فرمایا ہوگا نا بھئی نا جب امیہ بن خلف کی تبتی ہوئی ریت پر گھسٹ گھسٹ کر اہد اہد کہنے کا مرحلہ تھا تو یہ بلال سب سے آگے تھا آج کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر آزان دینے کا مرحلہ آیا ہے تو یہ شرف بھی بلال کو بخشا جائے گا اب ایسی کیفیت میں آزان دی جارہی اور یہ کائنات کی انوکھی اور منفرد اور واحد آزان تھی ویسے تو رخ کعبہ کی طرف کرتے ہیں لیکن اس آزان میں کعبہ تو قدم تلے اور رخ مصطفیٰ کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر بڑا دلچسپ پیدا اب ایسی کیفیت میں آزان دی جارہی ہے پانچ سات کفار کے لڑکے کھڑے تھے چونکہ ابھی افو عام کا اعلان نہیں ہوا تھا مافی کی بات نہیں ہوئی تھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے پانچ سات کافر لڑکے اس کی نکل اتارنے لگے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سماتوں سے آواز ٹکرائی تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے سیابہ کرام پکڑ کے لئے آئے پانچ سات لوگ لڑکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کس کی آواز تھی تو سب نے جان چڑھانے کے لئے چونکہ ابو محضورہ کی آواز ہنچی تھی اور وہی سماعتوں تک پہنچی تھی تو سب نے کہا جی ابو محضورہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سب کو جانے دو ابو محضورہ کو روک لیں اب جب فارغ ہوئے تو ابو محضورہ کو اپنے پاس بلایا کیا اخلاق کا میار ہے جب پاس بلایا پاس بلا کے درہموں کی ایک تھیلی بطور انام عطا فرمائے اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُرُكِ رَزِي آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابو محضورہ تیری آواز بڑی خوبصورت ہے کافر کے بچے میں جو مزاق اڑانے آیا تھا آزان کا آج ہمارے اخلاق کدھر گئے آزان کا مزاق اڑانے آیا تھا لیکن اس کی آواز کی خوبی تھی کفر کا لیبل بھی اس خوبی کو نظرانداز نہیں کر سکا ہم تو اپنوں کی خوبیاں بھی پی جاتے ہیں اللہ اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے بچے کی خوبی جنب ایک نالج کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ابو محضورہ تیری آواز بڑی خوبصورت ہے اللہ اکبر انام دیا جا رہا ہے کفر اور اسلام ایک طرف ہے خوبی ہے دیکھی ہے اس کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے اور پھر اس پر بس نہیں کی زہر ہے توجہ ہو گئی نا سبحان اللہ تو رحمت کا چشمہ پھر پھوٹ پڑھا نا اپنے پاس بلائے ابو محضورہ تیری آواز بڑی خوبصورت ہے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا شفقت کا ہاتھ رحمت کا ہاتھ سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا اللہ اللہ اور دعا دی بارک اللہ حفیقہ و بارک اللہ علیکہ تیرے اندر بھی اللہ برکتیں نازل کرے تیرے اوپر بھی برکتیں نازل کرے بس دست نبوت پھرنا تھا ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہے گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہے گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہے گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا ویسے بھی اپنا جنوم مدد مقابل نہیں کہیں دامن کہیں جیب کہیں آستی کہیں زاہد کے سامنے ہو جو وہ نازنی کہیں دل ہو کہیں حضور کا دنیا اوڈی کہیں آتے ہی ہم تو کوچھائے جانا میں لٹکے دل کھو گیا نصیر ہمارا یہیں کہیں ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے اس کی ظلفوں کے سابع سے ابو معذورت پر کیفتاری ہو گیا اور عرض کرنے لگے حضور مجھے مکہ کا موزن مقرر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابو معذورت مجھے مکہ کا موزن مقرر اور آخری سانسوں تک وہی مکہ کے موزن رہے کافر کا بیٹا آیا تھا اور مزاق اڑانے آیا تھا آزان کا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق نے اسے مکہ کا موزن بنا دی ہمارے اخلاق تو لوگوں کو کافر بناتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اسلام سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں ہمارے اخلاق نفرتیں بانٹتے ہیں اور یہ کیسا محبتوں کا کاروبار ہے اور آخری بات صفوان ابن امیہ سخت قسم کا کافر تھا امیہ بن خالف کا بیٹا ہے کافی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشوں میں شریک رہا آپ کو پتہ ہے جب امیہ بن وحب اس کا قزن تھا یہ جدہ کی طرف بھاگ گیا یہ میری تو بخشش نہیں ہے اکرمہ بن ابی جحل کی طرح وہ یمن کی طرف بھاگ گیا جب یہ بھاگا نا تو امیہ بن وحب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسلمان تھا ہو چکے تھے عرض کی حضور یہ معفی کا جو اعلان ہوا ہے اس وقت اعلان ہو چکا تھا یہ صفوان ابن امیہ کے لیے بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں صفوان ابن امیہ کے لیے بھی ہے عرض کی حضور وہ تو جدہ بھاگ گیا ہے وہ بات نہیں مانے گا کوئی نشانی نہیں عطا فرماتے ہیں آپ نے اپنی دستار مبارک اتار کے دیتے کیسا اخلاق ہے جناب دل ایسے نہیں پھرتے دستار مبارک اتار کے دیتے اب عمیر ابن وعب کزن ہے رشتہ ہے دوڑے دوڑے گئے ہیں دستار دکھائی واپس لے آئے لیکن اس کی اکر پھر بھی ختم نہ ہوئی زہر ہے سخت کافر کہنے لگا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمیر کچھ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے بھی ماف کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں تجھے بھی ماف کر دی اچھا میں ابھی اسلام نہیں لاؤں گا مجھے دو مہینے چاہیئے میں غور و فکر کروں گا دازہ لگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں صفوان ابن عمیر تجھے چار مہینے دیے جاتے ہیں ہم تو کسی کو چار سیکنڈ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اس سے پہلے فتوہ لگا دیتے ہیں تو چونکہ یہ نوجوان اس کی منتظم ہیں تو محفل نات کرانے کا مقصد جو ہے وہ پھر اس کے بعد اخلاق سے اس جھلک نہ بھی چاہیے آپ کی زبان آپ کا لہجہ آپ کا دعوت دینے کا اسلوب آپ کا کردار بولے پھول کی خوشبو بولتی ہے پھول کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اگر یہ رنگ آ جائے سبحان اللہ یہ دس لوگ کیا یہ پتہ نہیں لاکھوں کی ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں تو بس اپنے حصے کا کام کریں شکوائے ظلمتے شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے وما علیہ امید